امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار امریکی صدر نے لکھا دنیا اور خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا دونوں اقوام میں مضبوط شراکتداری کو تقویت دیں گے عوام میں قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے دونوں ملکوں کے عوام میں شراکتداری سلامتی کے لیے نہای تہام ہیں سہت عامہ کا تحفظ معاشی ترقی سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویجن ہے ذرعی ترقی اور دوہزر بائیس کے سلاف کے تباہ کو نصرات سے بہالی میں پاکستان کی معاونت کریں گے جو بائیڈن نے لکھا انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرازم ہیں کرپشن جرائم پیشہ مافیا سمگلنگ زخیران دوزوں کے خلاف حکومت نے دنڈا اٹھا دیا وزیراعظم شہبہ شریف کا کرپ تفسروں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم کہا معیشت کی بہالی کے لیے بڑی سرجری کرنا ہوگی سیاسی اور نوکر شاہی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم کے زیر سدارت غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات پر اجلاس وزیراعظم نے کہا ٹیکسز وصولی کی لیکجز ختم کرنا ہوں گی ستائیس ارب روپے ٹرابیونوز میں فسے ہیں آدھے بھی مل جائیں تو ملک کی قسمت بدل جائے بجلی چوری کے مقامل خاتمے کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے معاہدوں کی منظوری دے دی گئی نیکرہ دور میں بجلی چوری سے اٹھاون ارب کی ریکاوری سمگلنگ روپ تھام میں بڑی پیش رفت ہوئی اس پر آرمی چیت کی ٹیم کا شکریہ آرمی چیت کے جانب سے معاشی بہالی کے لیے حکومت اقدامات کی حمایت غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی پر بھی بریفنگ ایف بی آر کو روامہ ٹیکس حدف حاصل کرنے میں مشکلات ذرائع کی مطابق ایف بی آر کو مہانہ بنیادوں پر چوالیس ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے انتیس مارچ تک ایف بی آر نے آٹھ سو پینتیس ارب روپے ٹیکس جمع کیا آئیم ایف کی طرف سے مارچ میں آٹھ سو اناسی ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا حدف دیا گیا تھا موجودہ مالی سال کے ابتدائی نو ماہ میں ٹیکس حدف چھہ ہزار سات سو سات ارب روپے ہے گزرشتہ روز تک چھہ ہزار چھہ سو چھہ سات ارب روپے ٹیکس جمع کیا جا سکا حکومت کی ڈیوٹی ٹیکسز جمع کرنے کے لیے ہفتے اور اتوار بینک کھولے رکھنے کی ہدایت پی ٹی آئی کا چیف جسس پاکستان اور چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استیفعہ کا مطالبہ ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس راو فسر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے خط میں چیف جسس پاکستان کا بھی ذکر ہے لوگوں کے بیڈرومز میں کیمرے لکھائے گئے یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے نائم حیدر پنجوتا نے کہا بانی پی ٹی آئی کے گھر میں چھپیس گھنٹے آپریشن کیا گیا چیف جسس فاموش رہے ہمیں کہا گیا بانی چیرمن کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے کہاں ہے وہ انکوائری نیاز اللہ نیازی بولے اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا چیف جاہی نے کہا پارٹی کو ختم کرنے کی سازشیں نو مائی سے پہلے سے جاری کبالہ علاقوں میں بارش لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے ملتان، ساہیوال، گسور، ٹوباٹیک سنگ، جنگ، خانے وال، اوکارا، ساہیوال، بہاڑی، بہاون نگر میں بارش، اسلام آباد، پشابر، چترال، دیر، بونے، سواد میں بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے ایبٹ آباد، دھریپور، رٹک، باغ، آزاد، کشمیر میں بھی موسیتر دار بارش سے جلتہ لیک ہو گیا میکمہ موسمیات کی آج کوئیٹا، یوگ، بارخان، چمن، پشین، زیارت، گلگت بلدستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشکوئی پشابر میں، ورسک روڈ پر، شیر کلے میں، گھر کے چھت گرنے سے خاتون اور دو بچے زخمین میں لیمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مناقاتیں آپ کے ہو رہی ہیں آپ کو تو ابھی تک ایک آفیسٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، ایک روپیہ پیمنٹس آپ کو نہیں کر رہے ہیں میرا تو مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں، یہ مقاہمت نہیں سمجھتی، مزاہمت کا وقت ہے عصد کیسر کی وزیراعلا کے پی کو وفاقی حکومت سے رابطیں ختم کرنے کی تجویز کہا یہ مفاہمت نہیں، مزاہمت کا وقت ہے علی امین گنڈا پور سے درخواست ہے وفاقی حکومت سے رابطیں ختم کر دیں وفاق نے آپ کو ایک روپیہ اور ایک افسر تک نہیں دیا ہمیں قانون کی بالا دستی کے لیے بھی باہر نکلنا ہوگا وزیرا خواجہ اسحاد دار کو امور خزانہ میں ایجسٹ کرنے کی کوشش وزیراعظم نے مشتر کا مفادات کانسل کی تشکیل نوک کر دی پہلی بار وزیرا خزانہ کی جتا وزیرا خارجہ شامل وزیراعظم جیرمن ہوں گے آٹھ اکنی کمیٹی میں چاروں وزرائعالہ وزیرا دفاع خواجہ آسف وزیرا سیفران انجینئر امیر مقام بطار عراقیم شامل ہوں گے نوڈیفکیشن جاری وزیرا خزانہ سی سی آئی میں شامل نہ کرنے کا سوال محمد عارن زیب نکال شخصیات کو چھوڑیں ہمیں کام کرنا ہے عمل درامت میں دکت آئی تو پھر بات کریں گے وزیرا خزانہ سی سی آئی سے باہر کیوں یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی مشیر خزانہ خیبر پاکون کا مضامل اسلم کا رد عمل کہا سوچنے کی کوشش کر رہی ہیں وزیرا خارجہ کا سی سی آئی سے کیا تعلق آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکھنے قومی اسم میں منتخب بینظیر بھٹو کی پرچھائی اینے دوستو ساتھ نباب شاہ سے منتخب ہوئی آصفہ کے مقابل تین امید بار دستبردار ہو گئے بلاول کی طوفان انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا آصفہ بھٹو کا اظہار تشکر ٹویچ کیا اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کا اہد کرتی ہوں نشست آصف زرداری کے صادر بننے کے بعد حالی ہوئی تھی صادر تحریک انصاف چودی پرویز الہی پیمز اسپتال سے ڈسچارج اڈیالا جیل حکام نے چودی پرویز الہی کو جیل واپس منتقل کر دیا اسپتال ذرائع کے مطابق پرویز الہی کی مجموعی حالت تسلی بخش ہے بلوچستان سے زینٹ کی تمام گیارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتقل جنرل اور خواتین کے بعد ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی دو امیدوار بلا مقابلہ منتقل پی بلس پارٹی کے بلال احمد مندقل اور جی جوائی کے مولانا عبدالبا سے کامیاب قرار پائے سب سے پہلے ناراض بلوچوں سے ڈائلوگ کو ترجیح دیں گے کسی بڑے آپریشن کی تیاری نہیں کر رہے وزیراعالہ بلوچستان سرپراس بکٹی کہتے ہیں قوم پرس سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں ہمیں بتائیں کس سے مذاکرات کریں ناراض افراد کے چھے سے سات گروپس ہیں جنہیں مختلف لوگ ہیڈ کر رہی ہیں مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں کراچی میں کورنگی کاؤزوے پر ڈاکھوں نے ایک بار پھر ناکہ لگا لیا مسالہ ملزمان نے ندی سے گزرنوالے شہریوں سے موبائل فونز نقضی چین لی پولیس کے مطابق ملزمان ایک شہری سے 49 ہزار روپے نوٹ کر پر آن ہوئے وعدہ کے بعد پولیس کی نفری کاؤزوے پہنچ گئے مشکوک افراد کی چیکن جاری منڈی بہاود دین میں آہلہ کے قریب کار نہر میں جا گئے تین افراد لاپتہ رسکیو ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والوں میں دو خواتین اور ایک بچی شامل تلاش جاری کار سوار دو افراد کو نہر سے باحفاظت نکال لیا گیا زلم کیا گیا اس کے بچے سے آدھ گا پاک پتن کے نواہی گاؤں میں ماں اور دو بیٹوں کا قتل پولیس کے مطابق مقتولین کو تیز دارالی سے قتل کیا تافن پھیلنے کے بعد اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی مقتولین کی شناک 71 سالہ سردارہ 35 سالہ رفاقت 42 سالہ لیاقت کے نام سے ہوئی ڈی پی او پاک پتن ملزمان کی گرفتاری کی ریٹی میں تشکیل دی گجرہ والا میں چچا اور چچی کا کام عمر بھتیجوں پر تشدد ساتھ سالہ سلطان جانبہار دو سالہ سکلین زخمی پولیس نے چچا اور چاچی کو گرفتار کر لیا مقدمہ درچ پولیس کا کہیں لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے والے کا پوتا کراچی میں قتل گلستان جوہر میں ڈاکو نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار کیں غم سے نڈھال باپ نے کہا روٹی نہیں دے رہے زندگی تو دے دو یہ ملک میرے باپ نے بنایا تھا چھوڑ کر نہیں جائیں گے علی رہبر تحریکی آزادی کے رہنماں کیف بناسی کا پوتا تھا لٹیروں کی بے حصی اور صفاقیت ایسی کے خون میں لطپت نوجوان تڑپتا رہا لیکن ڈاکو اس کا بکھرا سامان سمیٹتا رہا بھاگتے ڈاکو میں سے ایک شہریوں کے ہتھے جڑ گیا غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے گی مکتول علی رہبر دو بچوں کا باپ اور آن لائن فود ڈیلیوری کا کام کرتا تھا قتل کا مقدمہ دارچ کر دیا گیا وزیر داخلہ سن سٹریٹ پرائم ختم کرنے کا پلان نہ دے سکے ریال انجان نے اے آبائی نیوز سے گفتگو میں کہا موبائل فون اور موٹر سائیکل سناچنگ بڑا مسئلہ ہے وعدہ ہے کراچی میں سٹریٹ پرائم کا مسئلہ حل کر کے دیں گے تاجروں سے بات کریں گے کہ کون سا موبائل بیچنا اور کون سا خریدنا ہے سٹریٹ پرائم میں جانبہ کفرات کے لبائکین کے امداد کے حوالے سے بات کروں گا کراچی میں ڈاکو لوگوں کی جان لے رہے ہیں لیکن حکومت ایکشن محض تھانے داروں کی کرسی لینے تک مہدیت ہے ایک ماہ میں چھے تھانوں کے ایسے چوٹ کو لائن حاضر کیا جا چکا کراچی میں اس بی سی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی پی ای سی ایچ اس سوسائٹی بلوک ٹو میں پلوٹ پر غیر قانونی فلورز کو گرا دیا گیا بنس روڈ کے مکینوں کا تجاوزات کی خلاف احتجاج کہتے ہیں سڑکوں پر چلنے کی جگہ بھی نہیں رہی رش میں خواتین اور بچے گھروں سے نہیں نکل سکتے اسسسٹنٹ کمیشنر آرام باگ کی نگرانی میں آپریشن تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا نون لی کے قائد حواز شریف کی تین سالہ انایہ پارو کی آیادت کے لیے اسپتال آمد کم سن انایہ کے دن میں پیدائشی سوراک تھا نواز شریف نے ننی انایہ کا ذاتی خوش پر علاج کروایا نواز شریف نے انایہ فاروق کے دل کی کامیاب سرجری پر مبارک پاتی بچی سے بات کرتے ہوئے کہا اب آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں انایہ کی والدہ نے کہا انایہ دیکھو ببر شیر آپ سے ملنے آیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے رانہ مشہود احمد خان کو یوت پروگرام کا چیئرمن تائینات کر دیا تمام سٹیک ہولڈرز کو یوت پروگرام کی ترقی کے لیے نئے چیئرمن سے مکمل تعاون کی ہدایت جاری کر دی تراوی پڑے خواتین اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں ڈیفنس کراچے کی مسجد عمر بن عبدالعزیز مخواتین کے لیے الگ احتمام تو بچوں کو کھیل کود کی آزادی تھی بچے تراوی پڑتے ہیں دعائیں اور آدابی زندگی بھی سیکھتے ہیں غزہ میں اسے ہونی فوج کی دہشت گھتی چوبیس گھنٹے میں ایک اتر فلسطینی شہید ایک سو بارہ زخمی ہو گئے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,623 ہو چکی 75,000 سے زائد زخمی ہیں دس روز سے جاری اشفہ اسپتال کے محاصرے میں دو سو فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہماس مجاہدین کا ازرائیلی فورسز پر حملہ ایک فوجی حالات 16 زخمی ہو گئے چہل کاروں کی حالت تشمیشنا جنوبی غزہ میں ہماس مجاہدین نے فوجی یونٹ کو راکٹ سے نشانہ بنایا رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود سوہ لاکھ فلسطینیوں نے مرسد اقصہ میں نماز جمعہ ادا کی نماز کے بعد بیت المقتص کی آزادی اور امت مسلمہ کی اکشہتی کے لیے دعائیں کی گئی مقبوضہ بیت المقتص کو اسرائیلی فورس نے چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے سہونی سیکیورٹی فورسز کے تین ہزارہ حلقہ تائنات جگہ جگہ ناکے لگائے گئے غرب اردن اور اندروں نے فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا ماسکو دہشتگرد حملے میں سو سے زائد افراد کی زندگیاں بچانے والے مسلمان نوجوان کے لیے ایک اور عزاز روس کے مفتی آزم نے پندرہ سال کے اسلام قلی رفکون کی بہادری پر رشین مسلم خدمت میڈل سے نواسا پاکستانی نیاد امریکی عدیل منگی کے امریکہ کا پہلا مسلم جج بننے میں رکابت نیوارڈا سے ڈیمیکریٹ سینیٹر جیکی روزون کا عدیل منگی کے خلاف وورد دینے کا اعلان دو ڈیمیکریٹ سینیٹرز پہلے ہی عدیل منگی کی مخالفت کر چکے ہیں ریپابلیکن سینیٹروں کی بھی مخالفت سینیٹ سے عدیل منگی کی توسیق انتہائی مشکل ہو گئی سادر بارڈن یادیل منگی کو اتھار اپیوز کورٹ کا جج نانزد کیا تھا کپتانی کروں گا تو تینوں فارمیٹ کی بابر آزم کا پی سی بی سے بڑا مطالبہ ریک انفو کے مطابق پی سی بی نے بابر آزم کو ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں قیارت کی پیشکش کی ہے بابر آزم نے اب تک پی سی بی کی پیشکش قبول نہیں کی سٹار بلے باس ٹیسٹ کی کپتانی بھی چاہتے ہیں قریک انفو کے مطابق ایک سیریز میں کپتانی کرنے والے شاہین آفریڈی کو ٹی ٹونٹی کے قیادت سے ہٹا دیا جائے گا مستی آسوس سے ختم چستی شروع کاخول ٹریننگ کام بے قومی کرکٹرز کو دن میں تارے نظر آنے لگے اسٹرنہ لی کا جنریٹر بن شادہ آپ کو روزہ لگ گیا نسیم شاہ بولے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ہی بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہارس راؤس نے کہا بچپن سے آرمی میں جانے کا خواب تھا خوشکسپت ہوں جوانوں کے ساتھ ٹریننگ کا موقع ہوگا موسیقی موسیقی